سب آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم بہت کچھ فری میں دے رہے ہیں ان کی حکومت کو زمین دے رہے ہیں انڈیا میں بھی ایسی کرتے ہیں وہ جو بائٹ سے انویسٹر آتا ہے اس کو زمینیں دیتے ہیں اس کو الور کرتے ہیں کہ بھائی وہ آئے اس کو زمین دو تاکہ وہ پیسہ لے کے آئے گا انویسٹمنٹ کرے گا نوکری کریئٹ ہوگی ہمارے پاس اتنی ہزاروں اکڑ زمین خالی پڑی ایسا ہونا تو بات تو پھر شہینا ہوئی آپ اگر انڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے گجرات یو پی اور باقی سٹیٹس کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے ابھی لکٹ مارٹن ہے فلان آ رہی ہے دھمکان آ رہی ہے وہ سارے کے سارے حکومت جو ہے ان کو زمینیں دیتی ہے فری میں کہ آو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرو تاکہ صاحب ہمیں بھی ہو سکتا ہے اس سے ترقی ہو جائے تاکہ صاحب یہ جو ابھی انویسٹمنٹ آئے گی سعودی عرب کس چیز سے صاحب آپ کا داسو ڈیم بن رہا ہے آپ کا سی پیک بن گیا ہے آپ کا میرا question یہ ہے کہ کیا پاکستان is a feasible country to go invest there مجھے convince کریں میں ہی پیسے میں ہی ہاں سے پیسے میں امریکن بینک کو لے آتا ہوں وہاں billions dollars لے کے میں امریکن لے آتا ہوں بینک آپ کی عدالتیں صلاحیت رکھتی ہیں انصاف دینے کے لیے کسی امریکن organization کو اگر فاسد ہے وہاں پہ جا کے آپ کی پولیس اور آپ کے ادارے انصاف دے سکتے ہیں اگر میرے جا بندہ ہوتا قابو آ رہے ہو نہ دے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیما صاحب آپ انڈیا سے comparison کر رہے ہیں آپ انڈیا کے ساتھ کس طرح میں کہتا ہوں یہ آپ کی بدنامی آپ آپ کے لیے نہیں موضوع کیا پھارت سے اپنا comparison سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں corruption رکی جس طرح مہدی صاحب نے نوٹ تبدیل کیے وہاں پہ رکی digital جس طرح انہوں نے آج آپ دیجٹائز کیوں نہیں کر رہے پاکستان کیا بجا ہے نہیں میں بتانا چاہتا ہوں کیوں نہیں کر corruption روکنہ ہی نہیں چاہتے آپ آپ smuggling کی آپ smuggling نہیں روکنا چاہتے آپ آپ trade نہیں کرنا چاہتے smuggling کرنا چاہتے ہیں بھارت کے یہ موٹیوز ہیں ان کے آخری بات سعودی ریبیا میں آپ آج ہی ایک صوبہ بیج دیتے ہیں سعودی ریبیا کو کہیں گے سارا صوبہ ہی لے لو پیسے آپ نے لینے دبائی میں اور لندن میں آپ نے کون سا پاکستان میں لینے پیسے ہو نہیں تار صاحب ہی ایسے دفعہ پاکستان نے چلے لیکن تار صاحب ایک ایک بات آپ پاکستان کی leadership کی corruption کی باتیں کرتے ہیں انڈیا کے اندر ابھی electoral bonds کا بھی آیا ہے ایلیکٹورال bonds کی اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح وہاں کی تمام political parties نے جہاں جہاں پہ جس جس کی حکومت تھی اس نے وہاں پہ کمپنیوں سے لیا چندہ اپنی اس کے لیے and then ان کمپنیوں کو فائدے دیئے تو تارڑ صاحب ایتھے بھی culture تو پھر اسی پر ہے ہمارا صاحب پرابلم ہے کہ ہم باہر سے پیسے لیتے ہیں اندر ہی اندر ایک دوچھے نہ لگ رہے ہیں چیما صاحب اس میں دو چار چیزیں بتاتا یہ special interest کی بات جو ہو رہی ہے امریکہ کے اندر بھی special interest یہ سارا lobbyism یہاں بھی سارا legal ہے یہاں بھی corruption میں مانتا ہوں یہ corruption it's another form of corruption لیکن سامنے دکھا کے کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے وہ جو بھارت کے اندر ہو رہا بھارت کے اندر ہی رہا سارا کچھ وہ لندن دوبئی نہیں جا رہا وہ کمپنیاں لندن اور دوبئی نہیں جا رہا میں ایک آخری مثال اس پر دینا چاہوں گا چیما صاحب جب قوموں کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے اس پر ذرا میں چاہوں گا میرے دیکھنے والے گوگل کر کے دیکھیں کہ موڈی صاحب نے بڑی بڑی جو شادیاں offshore ہوتی تھی ان کو روکنے کے لیے کیا کیا ان کو بروکنے کے لیے ساری دنیا کٹھی ہوئی ہے اگلے دن ہم بانے کی شادی پر وہاں پہ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سٹوری موجود ہے اور آئندہ لوگ باہر جا کے شادیاں نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے this is موڈیز گارنٹی ایک کا منفیسٹو ہے اس اس گلوبل بھارت میں نے نام بھی اس کا بڑا بڑا سوچ کے دیا ہے گلوبل بھارت اینڈیا ورسز گلوبل بھارت انہوں نے گلوبل ساؤت کی بات کی ہے چیما سب حق بجانب ہیں بلکل حق بجانب ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں گا چیما سب جب آپ ریڈ سی کے اندر بھی جا کے اپنے ٹریڈ کو اور اپنے شپنگ کو پوٹیکٹ کر رہے ہوں you can call yourself a leader in گلوبل ساؤت چیما سب جب آپ آپ اپنے سٹیزنز کو جہاں بھی بیٹھے ہوں آپ کسی قیمت پر بھی ان کو اٹھا کر واپس اپنے ملک میں لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہو یا اس کا درد رکھتے ہو یا اس کے لیے کوشش کرتے ہو you are a global leader اس کے بعد چیما سب جب جیس جی ٹونٹی کو آپ سکسیسفولی آپریٹ کریں جب آپ برکس میں جائیں جب آپ موڈی ساب اور جائے شنکر ساب کے دوروں کو دیکھیں you are a global leader you are a global leader آپ ڈیزر کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ امریکہ کی سینکشنز کے باوجود رشیہ سے تیل لیں آپ ایران کی سینکشنز کے باوجود تیل لیں دنیا کو آنکھیں ٹھکا کر تو آپ global south کے لیے you can say that you are a global leader اس کے بعد چیما سب جس طریقے سے وہ اپنے ڈائسپرا کو پرموٹ کرتے ہیں جس طریقے سے اپنے ڈیجیٹل بھارت کی پراغرس کو پرموٹ کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بھارت کے روپے کو پرموٹ کیا ہے جس طریقے سے وہ اپنے جہاں گیا گیا ہے موڈی صاحب آج تک انہوں نے کبھی ڈائسپورا کو نگلیکٹ نہیں کیا چاہے آسٹیلیا ہو چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی developing country ہو چاہے خلیج ہو تو انہوں نے ہمیشہ جا کے ڈائسپورا پرموٹ کیا اس میں یہ تو ایک it's a list of things they can call themselves a global south leader اور ان کا میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے خاص کر اسی جی بلکہ میں نے کئی چیزیں اس کے ساتھ میں نے بتا بھی دی ہیں آپ کو کہ what is in their manifesto of BJP اور versus میں بلکہ اس کو مسلسل اس ترازر سے دیکھتا ہوں کہ کانگریس جو ہے وہ لیبر پائیٹی ہے ڈیموکرٹ پائیٹی ہے اور BJP is a business friendly far right اور republican پائیٹی this is how I compare them with اور میرے خیال میں list of accomplishments huge accomplishments of Modi period of last 10 years اور وہ he has become invincible invincible undefeatable ان کو defeat کرنا اور replace کرنا it is not possible it is not possible میرے خیال میں وہ جو Nehru صاحب کی legacy تھی اس کے بعد after the Nehru میرے خیال اب Nehru بھی he is start looking smaller he is larger he is a larger leader Gandhi کا کہا جا سکتا ہے کہ he is a modern period Gandhi میرا خیال لیکن اس میں میں خود اس پہ میرا خود I am surprised کہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی حق بجانت جب بات کرتے ہیں leadership کی جب ان کے manifesto کے اندر بات کی جاتی ہے first responder کی جب اس میں بات کی جاتی ہے کہ neighbors کے ساتھ کس طرح چلنا ہے اس manifesto کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے اندر بھارت پاکستان سے بات کرتا ہے تو دہشت گردی سے آگے نہیں بڑھنا ہے حالان کہ اس کے اندر اگلے دن راج ناد صاحب نے ایک بات یہ کر کے اس چیز کا confession کیا ہے انہوں نے کہا ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر وہ control نہیں کر پا رہا پاکستان is a victim of terrorism it's a confession in their statement تو جب آپ کو پتا ہے اب واقعی میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان نے mistakes کی ہیں وہ آج کی بات نہیں ہے وہ رشیہ جب آیا تھا افغانستان میں تو اس وقت کی ایک غلطی ہے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کہ اس وقت ہم لوگوں نے اپنے precaution نہیں لیے تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک سیر سسکرائب کرنا نہ پھول دیں جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کی کسے کمار چیما اور ساجی تار رہے ہیں انہوں نے بتایا جو موڈی جی ہے وہ انڈیا کو سپر پاور بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا جو بیجی بی بی جو کیونکہ جو ان کے مینیشٹر جو بی ان کے لیڈر سن وہ سب پاکستان چھوڑ کر لندان دوبائی کے اندر پروپرٹی خرید لے اور پاکستانیوں کے اندر دیش بھکتی نام کی کوئی چیز نہیں تو کیسے لگی آپ کوئی ویڈیو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک سیئر سسکرائب کرنا نہ بھول جائے ہند